السلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو عید مبارک میرا خیال سے جس دن آپ یہ بلوگ دیکھ رہے ہوں گے اس دن عید کا پہلا دن ہوگا اکثر پاکستان میں اور کچھ جگہوں پر جیسے کہ پشاور وغیرہ وزیدستان، ٹانک وغیرہ انہیں ایریاز میں عید کا دوسرا دن ہوگا میاں والی ٹائم میں میں کراچھ کے لئے ٹیبرل کر رہا ہوں دس بچ کر پندرہ منٹ پھو رہے ہیں موٹر وے پر ہم نے سرویس ایریہ میں کھانے کے لئے سٹاپ کیا ہے میاں والی سے ہم تین بچ کر تیرہ منٹ پر نکلے تھے اور نو بجے موٹر وے ایم پائیف کو شیر شایٹور پلازا سے ہم نے جوائن کیا تھا دس بچ کر باون منٹ ہو رہے ہیں تقریباً پینتیس منٹ کے سٹاپ کے بعد ہم سرویس ایریہ سے نکل چکے ہیں اور موٹر وے پر ہم نے تقریباً سوہ گھنٹہ سفر کیا تھا ظاہر بھیر سے پہلے ہی اچھ شریف کے آس پاس ہم نے کھانے کے لئے سٹاپ کیا تھا یہاں پر میں نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا مجھے کھانے کا موڈ نہیں تھا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا ایسو جیسے اس لئے میں یہاں پر کھانے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ کس طرح کا کھانا تھا ارسلان، راول، پارس خان، علی رضا عباسی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا نام ویڈیو میں دے لیجئے گا بھائیو آپ کا نام آگیا ویڈیو میں آپ تو خوش ہو چلو اس کی خوشی میں جو ہے ویڈیو کے لائک بھی کر دو شیئر بھی کر دو اور جو کچھ کر سکتے وہ کر ڈالو موسیقی 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 اس وقت ایک بچ کر نو منٹ ہو رہے ہیں ہم روڑی ٹول پلازا پہنچ چکے ہیں موٹر وی ایم فائیب شیر شایٹ ٹول پلازا پر ہم نو بجے پہنچے تھے درمیان میں پینتیس منٹ کا کھانے کا سٹوپ کیا تھا اگر آپ اس کو مائنس کر دیں تو ساڑھے تین گھنٹے میں ہم روڑی ٹول پلازا تک پہنچے ہیں ملتان سے روڑی تک ہمارا سفر ساڑھے تین گھنٹے میں ہوا نورمل سپیٹ سے آیا ایک سو پندرہ ایک سو بیس ایک سو پچیس جہاں جیسا موکہ ملا اسے سپیٹ سے گھاری چھلائش ہے شائ نے پینتیس چرانکہ ہمین برای چھتے ہیں جو سپیٹ سے گھنٹ ہمین برای چھتے ہیں ماں جو سپیٹ موسیقی موسیقی اس وقت دو بج کر سات منٹ ہو رہے ہیں ہم رانیپور ٹول پلازا پہنچ چکے ہیں رانیپور تک روڑے سے تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا آتے آتے ہیں یہ حالانی ہے اور روڑ یہاں کا ہمیشہ کی طرح ٹوٹا پھوٹا ہے دوسری سائٹ کیونکہ پنجاب جالی ہے اس کا روڑ تو بند گیا ہے اور کافی اچھا بنایا ہے جبکہ کراچی کی طرف جانے والا روڑ اس کی حالت بہت بیکار اور خستہ ہے دس دس فٹ کے اس کے اوپر کھڑے پڑے ہوئے ہیں کچھ جانے ہی میں نے کہہ دیا لیکن کھڑے اس کے اوپر واقعی کافی بڑے بڑے کھڑے ہیں اور مسافروں کو گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کنڈیارو ٹول پلازا ہے دو بچ کے 41 منٹ ہو رہے ہیں ایک دوست نے ایک ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا جس میں کنڈیارو سے کراچی کے ٹریول ہم نے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے میں کیا تو اس نے کہا تھا کہ پوسیبل نہیں ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے میں کراچی تک کا ٹریول پوسیبل ہے ٹائم سامنے آپ دیکھیں اور جب ہم کراچی پہنچیں گے تب کا ٹائم بھی دیکھئے جا اور رسے میں ہم نے فجر کی نماز کے لیے بھی تقریباً تیس منٹ کے سٹاپ کیا چیک پوسٹ لغیرہ بھی آئیں وہاں پر بھی ہمارا اسٹے اور سٹاپ رہا تو دیکھئے کہ ہم کتنے ٹائم میں یہاں کنڈیارو ٹل پلازا سے کراچی تک پہنچتے ہیں وہ کہتے تھے کہ سارے چار گھنٹے میں آپ کنڈیارو سے کراچی نہیں پہنچ سکتے ان کے کہنا تھا کہ میں کار میں آتا جاتا ہوں لیکن مجھے بھی اس سے زیادہ ٹائم نہ جاتے آپ ایسے ٹائم میں پہنچ گئے دو بج کر ستاونٹ ہو رہے ہیں ہم بھیریہ سٹی کے بائی پاس سے گزر رہے ہیں اور یہ مورو سے پہلے آتا ہے حالانی کے بعد آتا ہے ہمارے سامنے راجبوت ٹریولز والوں کی گاڑی جا رہی ہے یہ کراچی سے ملتان اور شاید لاہور بھی جاتی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے ملتان تک کر تو کنفرم ہے اور کراچی سے ملتان تک کر میں نے اس پر ٹریول بھی کیا ہے جس کا ولوگ آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے بٹ ملتان سے آکے لاہور جاتی ہے نہیں اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے تو ابھی یہ ملتان سے آ رہی ہے ملتان سے شاید یہ بھی نو بجے نکلتی ہے یا ساڑھے آٹھ بجے اور اس کا ولوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تقریباً تین چار مہینے پہلے میں نے لگایا تھا کراچی میں یہ تاج کمپلیکس سے پاکستان ایکسپریس کے ساتھ کلپریشن بیس پر نکلتی ہے پاکستان ایکسپریس کے اڈے سے نکلتی ہے اور اسی طرح تاج کمپلیکس کے بعد سہراغ گھوٹ میں آ کر رکھتی ہے وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان ایکسپریس والوں کے اڈے استعمال کرنے ہیں اور وہاں سے یہ اپنے گاڑی نکالتے ہیں موسیقی 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 یہ ہمارے سامنے مکہ کوچ کی گاڑی جا رہی ہے مکہ کوچ کے نام سے دو گاڑیاں چلتی ہیں ایک کے عونر و خاص وڑائچ ہیں اور ایک کے زشان وڑائچ اور یہ مکہ کوچھ زشان وڑائچ کی گاڑی ہے کراچی سے حارون آباد بہاول نگر اس روٹ کے اوپر ان کی سرویس ہے اور یہ دونوں آپس میں مقابلے میں چلتے ہیں اس سے پہلے ایک وڈے میں آپ نے وقاس وڑائچ کی گاڑی دیکھیں کہ بڑی اچھے ڈرائیونگ کر رہے تھے لوگ موسیقی 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 آج بچ کر تیتیس منٹ ہو رہے ہیں ہم جامشورو ٹول پلازا کروس کر رہے ہیں اور میرا خیال سے جامشورو ٹول پلازا کروس کرنے کے بعد لیفٹ سائٹ پر جو کچھ ہوتلز اگر آتے ہیں وہ یہاں پر فجر کی نماز کے لیے اسٹیک کریں گے لیکن آگے ہوتل آتے ہیں لیکن وہ پھر نوری آباد کے آس پاس آتے ہیں وہاں تک کچھ روشنے ہو جائے گی شاید تو یہ سامنے ہوتل نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ فجر کی نماز کے لیے اسٹوپ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ایسے بھی کافی ساری کاریاں روپی ہوتی ہیں یہاں پر اچھا ناشتر بھی مل جاتا ہے اور واش ٹوم مگر بھی کافی یہاں پر ہیں اور کافی سارے ہوتل ہیں تو اس لئے یہاں پر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جوہاں پر ایک سارے ہوتی ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی دوستو اس وقت ہم سوراب گھوٹ کا پل کروس کر رہے ہیں سات بج کر اٹھتیس منٹ ہو رہے ہیں اردے تک پہنچتے پہنچتے ساتھ انتھالیس چالیس ہو جائیں گے تو یہ تھا ہمارا میعوازی سے کراچی کا ٹریور اور اس میں میرا خیال میں گاڑی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے اور یہ لیٹ میعوازی سے مزفرگڑ تک والے ٹریور میں ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر روڈ پر کام چل رہا تھا باقی ملتان موٹروے پر ہم نو بجے انٹر ہوئے اور صبح سات چالیس پر ہم کراچی پہنچتے ہیں تو تقریباً ساڑھے دس گھنٹے میں ہم ملتان سے کراچی پہنچے ہیں ملتان ٹائم ہی میرا خیال میں اتنے ٹائم میں ملتان سے کراچی پہنچتا ہے تو دوست دیتی آج ہی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی